تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا گڑ کے ساتھ یہ ایک چیز پلا دو اور پانچ سے سات لٹر دودھ بڑھا لو چاہے آپ کی گائے ہو چاہے بینس ہو گڑ کے ساتھ یہ ایک چیز پلا کر آپ اس کا دودھ آسانی سے پانچ سے سات لٹر بڑھا سکتے ہیں کیونکہ سیس پال ملک ہے تو دونٹ وری ٹینشن نئی لینے کا پسوہ کی ہر سمسیہ ہر بیماری کا علاج اپنے پاس ہے تو دوستو یہ ایک چیز کیا ہے جسے آپ گڑ کے ساتھ پلا کر اپنی گائے بیسوں کا دودھ بڑھا سکتے ہیں پانچ سے سات لٹر تو پکا بڑھا سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں وہ کیا ہے اس کے بارے میں پوری کمپلیٹ جانکاری دوں گا اس کا کیا ڈوج ہے کتنے دن وہ آپ نے پلانی ہے وہ سب کمپلیٹ جانکاری آج آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا لیکن دوستو اگر آپ کے پسوہوں میں بھی کوئی سمسیہ ہے کوئی دکت ہے کوئی پریشانی ہے یا کوئی بیماری ہے تو اس کے بارے میں اس ویڈیو کے نیچے جو کومنٹ بوکس ہے وہاں پر لکھ کر آپ ہمیں اپنی سمسیہ بتائیے میں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیلز میں ویڈیو بناوں گا اور اس کی پوری جانکاری دوں گا اور اس کا پورا ہنڈرڈ پرسنٹ علاج بتاؤں گا تو نمسکار دوستو میں ہوں شیش پال ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا پسند دیدہ یوٹیوب چینل ٹوڈے فارمنگ جوند تو سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا اور دوستو ڈیری فارمنگ وہ پسپالن کی روزانہ کی تازہ جانکاری بری ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے جن میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے وہ ابھی ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے باجو میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی دبا کر اول پر سیٹ کر لے تو دوستو جو یہ تریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کن گھائے بیسوں کا دودھ بڑھا سکتے ہیں تو دوستو بہت سارے بھائیوں کے کومنٹس آ رہے ہیں بار بار کی سر ہمارے گھائے ہو یا بیسوں وہ تازہ بیائی ہے اور وہ بلکل بھی دودھ نہیں دے رہی ہے ایک بوند بھی نہیں دے رہی ہے تو اس طرح کی جو گھائے بیسے ہیں ان کو اگر آپ یہ فرمولا دے دیں گے تو وہ دودھ دینے لگ جائیں گی اور نہ صرف دودھ دیں گے بلکہ جتنی ان میں کپیسٹی ہے اتنا پھل دودھ وہ دیں گی تو دوسرا کچھ بھائیوں کے کومنٹس آتے ہیں کہ سر ہماری گھائے بیس بیات ہو گئی ہے صحیح سے بیات گئی ہے اور دودھ بلکل ہی کم دے رہی ہے ایک دو گلاس دے رہی ہے یا تو ایک دو لیٹر دے رہی ہے تو یہ فرمولا دے کر آپ ان گھائے بیسوں کا بھی دودھ پورا جتنی ان کی کپیسٹی ہے اس سے کچھ زیادہ ہی بڑھا سکتے ہیں تیسرا دوستو تو کچھ ایسی گھائے بیسے ہوتی ہے جنہوں نے پہلے بیات میں تو بیس بیس لیٹر تک دودھ دیا ہے اور اب کی بار وہ ماتر آٹھ دس لیٹر دودھ دے رہی ہے تو ان گھائے بیسوں کا بھی دودھ آپ جو ان کی کپیسٹی ہے بیس لیٹر کی اتنا آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن جن گھائے بیسوں کا دودھ گھٹ گیا ہے جیسے کی بیاتے ہی بیانے کے دس بارہ دن باد اچھا پھول پیک پہ دودھ دے رہی تھی بیس بائیس لیٹر اور اب گھٹ گئی ہے گھٹ کر کے وہ آٹھ دس لیٹر پہ آگئی ہے تو ان کا آپ دودھ واپس بیس بائیس لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ چو بیس پچیس آپ کر سکتے ہیں یہ تو دوستو کچھ گائے بیسے ایسے بھی ہوتی ہے جو بیانے کے بعد آپ نے ان کو سب کچھ دے لیا دیشن اس کے بھی دے لیے جو ڈاکٹری علاج ہے وہ بھی کروا لیا لیکن وہ دودھ سے ہی نہیں بڑھ رہی ہے تو یہ نسکہ دے کر آپ ان کا بھی دودھ آسانی سے بڑھا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے تو دوستو پہلے تم آپ کو یہ بتا دو اگر آپ کی گائے بیس تازہ بیائی ہے یعنی کہ بیس دن نہیں ہوئے ہیں ابھی تک ان کو تو آپ ایسے ہی ڈائریکٹ یہ نسکہ ان کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ کی گائے بیس کو بیائے ہوئے بیس دن سے اوپر ہو گئے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کو پیٹ کے کیڑے مارنے کی دوائی دے دیجئے آپ سامنے کچھ دوائیاں دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک صبح خالی پیٹ ان کو دے دیجئے دوسرا دس دن آپ اس کے بعد لیور ٹونک دے سکتے ہیں تو اب آتے ہیں مدے کی بات پر گڑ کے ساتھ ایک چیز پلا کر پانسے ساتھ لیٹر دودھ بڑھانے پر تو دوستو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو گڑ ہی لینا ہے گڑ میں کیا ہوتا ہے گڑ میں کلشیم پرچور ماترہ میں ہوتی ہے فاس فورس میگنیسیم آئرن یہ تو ہوتے ہی ہیں دوستو اس کے ساتھ گڑ پسو کے گلوکوز لیول کو بھی بڑھاتا ہے اور پسو کو انرجی پردان کرتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیسٹ کو بھی بڑھاتا ہے پسو ٹیسٹ سواد لے کے کھاتا ہے چاو سے کھاتا ہے اور جس چیز کو پسو چاو سے کھاتا ہے وہ آٹومیٹک اس سے دودھ بڑھی جاتا ہے اس کے علاوہ گڑ جو پسو کی پاچن تنتر ہے اس کو پروپر کرتا ہے پسو اچھا کھاتا ہے اچھا دودھ دیتا ہے اس کے علاوہ دوستو بیانے کے بعد کچھ پسو نیگیٹیو انرجی میں چلے جاتے ہیں تو گڑ اگر آپ ان کو کھلاتے ہیں تو وہ نیگیٹیو انرجی کو دور کرتا ہے اور پسو دودھ بڑھانے لگتا ہے تو دوستو گڑ کتنا آپ نے اپنے پسو کو کھلانا چاہیے تو دوستو اس کا ایک سیمپل شا فارمولا ہے جتنے وجن کا آپ کا پسو ہے یعنی کہ آپ کا پسو چار سو کلو کا ہے تو اس کو آپ چار سو گرام روج کا گڑ جرور دینا چاہیے اگر پان سو کلو کا ہے تو پان سو گرام یعنی کہ آدھا کلو اس کو جرور دینا چاہیے تین سو کلو کا ہے تو تین سو گرام یعنی کہ جتنے کلو کا ہے اتنا گرام آپ نے گوڑ اپنے پسو کو ضرور دینا چاہیے اب یہاں بھی دو باتیں ہیں کیونکہ گوڑ کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو سردیوں میں تو آپ اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا ان کا وزن ہے اتنا ہی گرام لیکن گرمیوں میں اس کا آدھا دے یعنی کہ آپ کا پسو پانسو کلو کا ہے تو اس کو ڈائی سو گرام گوڑ دے اور تین سو کلو کا ہے تو اس کو ڈیڑھ سو گرام ہی گوڑ دے تو دوستو جو آج طریقہ یا فرمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے لئے آپ نے کتنا گوڑ لینا ہے اس کے لئے آپ نے آدھا کلو گوڑ لینا ہے اور دوستو یہ بھی میں بتا دوں تو ویسے جو گوڑ آپ دے رہے ہیں وہ آپ کم کر دیجئے جب تک یہ آپ فرمولا آپ اپنے پسو کو دیتے ہیں تب تک تو آدھا کلو گوڑ لینا ہے اس کو ایک ڈیڑھ دو لیٹر پانی میں آپ اوبالیں اور اوبالنے کے بعد جب اس میں سب کچھ پورا گوڑ گھل جائے تب آپ اس کو نیچے اتار لیں تب آپ نے گوڑ کا اتنا ہی کام ہے پھر آپ نے ایک چیز میڈیکل سٹور سے لے کر آنی ہے اس کا نام ہے اینرڈائنا اڈوانس جس کی فوٹو آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اینرڈائنا اڈوانس کیا کرتا ہے یہ اینرڈی کو بوشٹ کرتا ہے دودھ کو بڑھاتا ہے اور جو پسو نیگٹیو اڈوانس میں چلے جاتے ہیں ان کی نیگٹیو انرجی کو کنٹرول کرتا ہے اور پسووں کو واپس دودھ پر لاتا ہے اس کے علاوہ گلوکوز لیول کو بھی پسووں میں بڑھاتا ہے تو دوستو اب یہ اینرڈائنا اڈوانس ہم نے کیسے اور کتنی دینی ہے تو دوستو یہ آپ نے دو لیٹر لے کر آنی ہے اور جو ہم نے گوڑ کا گھول تیار کیا ہے اس میں روز کی دو سو ایمل ملا لینی ہے اور دوستو اس کے پھر دو حصے کر لیجئے تو یہ آدھا آپ نے صوبہ پلانا ہے اور آدھا شام کو پلانا ہے اسی طرح روز آپ نے یہ لگاتار دس دن تک سو ایمل شبہ ہو جائے گی سو ایمل شام کو ہو جائے گی تو دو لیٹر دس دن چلے گی تو اس طرح سے آپ نے گوڑ کے ساتھ ملا کر پلانی ہے روز گوڑ گرم کرنا ہے روز اس میں دو سو ایمل ملا لینی ہے آدھا شام کو لگاتار دس دن تک تو دوستو اتنا کر دیجئے آپ کی گھائے بیسوں کا دو جو نئی دے رہی ہے وہ دینے لگ جائیں گی اور پھول پیک پر آ جائیں گی اور جو کم دے رہی ہے وہ بڑھا لیں گی پھول پیک پر آ جائیں گی تو دوستو آگے آپ پسووں کی کونسی سمسیا پر کونسی بیماری پر ویڈیو چاہتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کومنٹ کریں جس بھی پسووں کی سمسیا پر یا بیماری پر زیادہ سے زیادہ کومنٹ آئیں گے اس کی پر اگلی ویڈیو بنا دوں گا اس کی پوری جانکاری دوں گا اس کا پورا 100% علاج بتاؤں گا تو جاتے جاتے چینل کو سسکرائب کرتے جائیں یہ باجو میں جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی دبا کر غول پر سیٹ کرتے جائیں تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی جلدی ملتے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک نمسکار